اسلام علیکم فرینڈز تو دس نمبر کی چابی کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے میٹر کو کچھ اس طرح سے کھول لینا ہے اس کے بعد چار مو والے پیچکس کو استعمال کریں اور چابی سوچ کو بھی کھول لیں اس کے بعد جو میٹر کے بلب ہوتے ہیں لیڈیں ہوتی ہیں وہ آپ نے ایک ایک کر کے نکال لینی ہے ماشاءاللہ سے اس کے یہ بھی خراب ہو چکے ہیں اب چار مو والے پیچکس کا استعمال کرتے ہوئے ہم میٹر کو کھولیں گے ابھی ہمیں اس میں سے مشین اور ڈائل دونوں کو علیہ دہ کرنا ہے یہاں پر بھی چار مو والے پیچکس کا استعمال کرتے ہوئے دو پیچوں کو کھول لیں اس کو باہر نکالیں اب سارا کام ہمارا اس بوڈی پر ہے ہم نے یہی پر اس کی جو ایلی ڈی لائٹ ہے اس کو فکس کرنا ہے یہاں پر غور کریں یہاں پر دو جو وائرز ہیں ان میں سے ایک پوزٹیو ہے اور ایک نیگٹیو کوشش کریں کہ دونوں کے ساتھ لمبی تاریں ٹیچ کر دیں دونوں کا کلر علیہ دہ ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے پوزٹیو کے ساتھ ریڈ وائر کو ٹیچ کیا اور اب نیگٹیو کی طرف بلیک کو ٹیچ کروں گا چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ لائٹ ڈائل کے پیچھے کس طرح کی فیل دے گی ایلی ڈی لائٹ کے پیچھے آپ کو ڈبل ٹیپ مل جاتی ہے آپ نے صرف اس کا سٹکر اتارنا ہے اور پھر باڈی پر آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے آپ نے اس کو بلکل درمیان میں پیسٹ کرنا ہے وگرنا کسی طرف اس کی روشنی زیادہ ہو جائے گی اور کسی طرف کم اس کے بعد آپ نے باڈی میں سے اس طرح تاریں گزار دینی ہے یہاں سے بھی آپ تاریں گزاریں گے اور پھر ڈائل کو دوبارہ واپس پیٹ کر دیں گے جس طرح ہم نے اسے کھولا تھا وہیں پر آپ نے پیچ واپس لگانے ہیں اور چار مو والے پیسٹ کرسکر استعمال کرتے ہوئے اس کے پیچ ٹائٹ کر دینے ہیں تو چلیے اپنے آدھونک میٹر کو بائیک کے اندر فٹ کرتے ہیں بائیک کے اندر میٹر کو فٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس پر چابی سوچ کو لگانا ہوگا چابی سوچ کو اپنی جگہ پر بٹھائیں اور چار مو والے پیچکر استعمال کرتے ہوئے اس کے پیچ کو ٹائٹ کر دیں میٹر والے بلبز کی وائر دیکھ لیں تاکہ جب آپ اسے فٹ کر رہے ہوں گے تو آپ اس میں مکس نہ کر دیں جو ہوگی نا براؤن اور گرین وائر وہ لگے گی آپ کی ڈائل کے نیچے سوئی کے نیچے جو ہوگی بلیک اور گرین وائر وہ آپ کی نیوٹرل واللائٹ کے نیچے لگتی ہے جو اورنج اور بلو ہوگی وہ آپ کی انڈیکیٹر واللائٹ کے نیچے لگے گی میٹر کی کیبل کو میٹر کی مشین کے نیچے لگائیں اور پھر اسے کلوک وائز گھما کر گھڑی کی سمت میں گھما کر ٹائٹ کر دیں واشر رکھ کر دس نمبر کی چابی کا استعمال کرتے ہوئے اس کے نٹ کو ٹائٹ کر دیں جو میٹر کی ایل ایڈی کی تار آ رہی تھی وہ ہمیں ہیڈ لائٹ تک لے کر جانی ہے تو چار موالی پیچکر اس کے استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی ہیڈ لائٹ کو کھولیں گے اور پھر وائر کو ہانڈی تک لے کر جائیں گے جو ایل ایڈی کی نیگٹیو تار تھی منفی کی تار تھی وہ ہم یا تو بوڈی کے ساتھ لگا سکتے ہیں یا یہاں پر ہانڈی میں موجود کسی بھی گرین تار جس پر کوئی نشان نہ ہو اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر مجھے ایک گرین تار ملی ہے جس پر آر ایڈی ایک کٹ لگا ہوا تھا تو بلیک والی تار اس کے ساتھ میں لگا دوں گا تھا کہ اسے مائنس کا کرنٹ مل جائے دوستو ہانڈی کے اندر دو براؤن کلر کی وائرز ہوں گی ہیں ان میں پوزیٹیو کرنٹ اس وقت آتا ہے جب مین ہیڈ لائٹ کو آپ آن کرتے ہیں یہ اسمبلی سے وائرز آ رہی ہوتی ہیں جو آپ کی بیک لائٹ پیچھے والی لائٹ کو اور ہیڈ لائٹ کو کرنٹ دیتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے میٹر کی جو لائٹ ہے وہ ان کے ساتھ جلے تو آپ نے ریڈ جو وائر تھی ہماری اوپر سے آ رہی تھی اس کو اس کے ساتھ آپ نے اٹیچ کر دی بائیک سٹارٹ کرنے کے بعد جس وقت آپ بائیک کی ہیڈ لائٹ کو آن کریں گے نا اس وقت آپ کی بائیک کی میٹر کی لائٹ جل پڑے گی لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لائٹ تب جلے جب میں چاہوی سوچھ کو آن کروں تو اس کی وائر علیہ دا ہے یہ پوسٹیو وائر آپ نے جو لگائی تھی اسے تار دیں اور ہانڈی میں موجود کسی بھی ایسی بلیک وائر کے ساتھ اسے اٹیچ کر دیں جس پر کوئی وائٹ کلر کا نشان نہ ہو اگر آپ نے وائٹ کلر والی نشان سے اس کو اٹیچ کر دیا تو آپ کی بائیک سٹارٹ نہیں ہوگی یا ہو بھی گئی تو مسنگ کرے گی تو ششکے کے چکر میں آپ کا جو پروگرام ہے وہ وڑ جائے گا اس وقت چاہوی سوچھ سے آنے والی بلیک کلر کی وائر میٹر سے آنے والی لائٹ کی ریڈ کلر کی وائر کے ساتھ اٹیچ ہے جب آپ چاہوی کو آن کریں گے تو میٹر کی لائٹ آن ہو جائے گی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تینک یو اللہ حافظ